الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشبان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَعَلَى فِي الْقُرْآنِ مَجِيد قَدْ أَفْرَحَ مَنْ تَزَكَّ وَذَكَرَ اسْمَا رَبِّهِ فَسَلَّى وَقَالَ نَبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى إِنَّا صَدَقَةَ الْفِكْرِ وَاجِبٌ وَاجِبَتٌ عَلَىٰ قُلِ مُسْلِمِن ذَكَرِنْ وَعُنْسَى حُرِنْ وَعَبْدِن شَغْرِنْ وَقَبِيْرِنْ مُتْرِنْ سَامِيَات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صدقہ فطر ہم سب پر واجب ہیں اسلام کے اندر دو دیہوار ایسے آتے ہیں جس میں خوشیاں منانے کا حکم اللہ تعالی نے دیا ہے ایک ادل فطر ہے اور دوسرا ایدلہ ظاہر ان دونوں میں اللہ تعالی نے ہم کو خوشیاں حصر کرنے کا حکم دیا ہے اور ایدل فطر کے خوشیاں منانے سے پہلے صدقہ فطر نکالنے کا حکم دیا ہے تاکہ ہمارے ساتھ وہ مسلمان بھائی بہن دے خوشیاں منان سکیں جو مزورت پوری نہیں کر پا رہے ہیں یہ صدقہ فطر عید کے موقع پر ادا کیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کے ادائیگی کا حکم فرمایا اور اس کی مقدار میں بتائی ہے اور کہ ان لوگوں کو دینا ہے یہ بھی تفصیل بتائی ہے اتدائی اسلام کے اندر جب رمضان کا روزہ فرض ہوا اور صدقہ فطر کے حکم نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی گلیوں میں ایک منادی کرنے والا بھیجا اور اس کا اعلان فرمایا اور فرمایا اللہ انہ صدقہ فطر واجبت اللہ کلے مسلمین منادی نے ہر جگہ جا جا کے ہر گلی میں جا کر کے یہ اعلان کیا کہ سنو صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے خواہ وعزاد ہو یا غلام ہو مرد ہو یا عورت ہو چھوٹا ہو یا بڑا ہو جو بھی مسلمان دوزہ رکھیں اس پر یادہ کرنا واجب ہے چاہے وہ دوزہ رکھے اور چاہے نہ رکھے ہر مسلمان پر یہ صدقہ فطر یادہ کرنا واجب ہے ایک مسلمان کی سچے خوشی اسی وقت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے پروز میں بھی خوشی کی چراک نہ جل جائیں حسرت کے دیئے نہ جل جائیں لہذا ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اپنی طرف سے بھی اور اپنی نوالی غولات کی طرف سے بھی دے ہوں یا جو یا خجور یا کشمش اور منقہ یا پنیر کا جو نشہ بتایا گیا یا صدقہ فطر کی مقدان اس کے مطابق مطابق وہ ادا کریں صدقہ فطر یا اس کی قیمت ادا کرے اسی کا نام صدقہ فطر ہے صدقہ فطر ادا کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رمضان کے اندر ہم سے جو غلطیاں سردد ہو جاتی ہیں یا وہ کام سردد ہو جاتی ہیں جو روزے کے اداپ کے خلاف ہیں جس کے جس کی وجہ سے روزے میں نقص پیدا ہو جاتا ہے تو یہ صدقہ فطر اس کی تلافی کر دیتا ہے حضرت ابن عباد اور جو تعلیم کی روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزے دار کو بہودگی اور خوص باتوں سے پاک کرنے کے لیے میز محتاجوں کے کھانے کا اندزام کرنے کے لیے فرض کیا ہے جس نے نماز عید سے پہلا ادا کیا اس کا صدقہ فطر ادا ہو گیا اور جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا اس کا صدقہ فطر عام صدقہ کی طرح سمارت ہو گا حضرت ابن عمر عزید انشروائیت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا صدقہ فطر ایک سا خدور ایک سا جو جو ہر مسلمان ایک سا خدور یا ایک سا جو ہر مسلمان غلام آزاد چھوٹے بڑے مرد اور ادا فرض کیا صدقہ فطر فطر کی مردار ایک سا ہے جو ہر جو ساڑھے تین کلو کی مردار کے برابر ہے صدر فطر فطر مستحق وہی لوگ ہیں جو سکات کے مستحق ہیں یعنی جن کو زکاة دی جاتی ہے وہی لوگ صدقہ فطر بھی نکال انہی لوگ کو صدقہ فطر بھی فطر بھی انہی لوگوں کو دیا جائے گا اور جو لوگ صدقہ فطر ادا کریں گے وہ یہ نہ سوچیں کہ ہم صحاب نسام نہیں ہیں زکاة ہمارے پر فرض نہیں ہے لہذا ہمارے پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے ایسا نہیں ہے بلکہ زکاة اور صدقہ فطر میں یہ فرق ہے کہ زکاة اپنے ان زورات اور ان کے اپنے ان مادلہ اسباب جو زورت سے زائد ہوں اور جن کو سال گزر گیا ہو اور جو دار بتائی کہ یہ اس کے مطابق ہو اتین اتاد تو ان کے اوپر زکاة واجب ہوتی ہے لیکن صدقہ فطر جو ہے وہ اپنے تمام ان مادلہ اسباب کو جو ہماری زورت سے زائد ہمارے مکان ہوں چاہے ہماری زوریات کے تمام چیزیں ہوں جو تمام چیزیں ہماری زورت سے زائد ہیں اور جو اتنی زیادہ ہیں کہ ہمارے نساب کو پہنچ جاتی ہیں تو اس شرس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے صدقہ فطر ہر مسلمان غلام ہو یا آزاد چھوٹا ہو یا بڑا مرد ہو یا عورت مجدار ہو یا غیر مجدار صدقہ نساب ہو یا نہ ہو ہر ایک پہ واجب ہے صدقہ صدقہ فطر گندم یعنی گہون جو خجور کشمش اور کشمش یا منقع یا پانیر ان میں سے کسی ایک کے تبارے سے دیا جا سکتا ہے اور ان کے تابق یہ ادا کیا جائے گا ادا کی کے وقت تو اس دن جو بازار کی قیمت ہو اسی کا اعتبار کیا جائے گا تاکہ کمی واقع نہ ہو صدقہ فطر عام طور سے جو لوگ ہیں وہ گہون کے اعتبار سے نکالتے ہیں جو گہون کی مقدار نصف سا بتائی گئی ہے عام طور سے لوگ گہون کے اعتبار سے نکالتے ہیں حالان کی ایسا نہیں ہے بلکہ ہماری اپنی مالی پوزیشن کیا ہے ہم کیسا کھاتے ہیں کیسا ہمارا رہن سہین ہے اس کے مطابق ہمیں نکالنا چاہیے اگر ہم مالی پوزیشن بہت اچھی ہے ہمارا کھانے پینے کا انداز سے نکال سکتے ہیں ضروری نہیں کہ ہم سب گہون کے اعتبار سے نکال دیں جو غریب لوگ ہیں جن کے پاس جن کے پاس بہت اچھی نہیں ہے اور لیکن ان کے پاس گھر کے سامان ازباب اتنے ہیں کہ سب کو جوڑا جائے تو نساب کے بقید ہو جائے گا تو ان طور سے لوگ اپنے پوزیشن دیکھیں اور اس کے مطابق ستقل فیتر نکالیں چاہے کشمش کے طور سے نکالیں چاہے خجور کے نکالیں چاہے منقہ یا پانیر کے حساب سے نکالیں جس حساب سے بھی ان کے حساب اس کے مطابق نکالیں ستقل فیتر ایت کے دو دن پہلے سے نکالا جا سکتا ہے ستقل فیتر گھر کے تمام افراد یا تک منازموں کی طرف سے بھی عدر کرنا واجب ہے میری مطرم بہنو اسلام وہ واحد مذہب ہے جس میں دوسروں کے خوشوں کا خیار لکھا گیا ہے ستقل فیتر صبح صادق کے وقت سے شروع ہوتا ہے اور اگر اید یعنی صبح صادق سے پہلے کوئی بچہ پیدا ہوا تو اس کی طرف سے بھی شکر فیتر ادا کیا جائے گا اور وہ شکد صبح صادق سے پہلے انتقال کر گیا تو اس کے مال سے شکر فیتر نکال نہیں ہے شکر فیتر روزو کو پاک کرنے کے لئے نکالا جاتا ہے اور روزو کے اندر کمی اور غلطی ہو جائے اس کی تطہیر کے لئے نکالا جاتا ہے اور دوسرا مقصد مسکینوں کی کھانے کپڑے کی تیاری کی لئے نکالا جاتا ہے تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ خوشیوم شریک ہو سکے حضرت عبداللہ عمد حضرت عزی عطانو کا بیان ہے کہ مسلمانوں کے ہر غلام ہر آزاد ہر مرد ہر عورت ہر چھوٹے اور بڑے اور اگر اسیلیم کوئی بچہ پیدا ہویا ہے تو اس کا بھی سب کا فطر نکالنے کا حکم دیا ہے حضرت عبد خیش سید حضرت عبداللہ حضرت حضرت عبداللہ حضرت حضرت یا ایک سا خجور صدق فطر کی طور سے عداد کیا کرتے تھے محترم بہنوں ان تمام تفصیل کا مقصد شریعت اسلامی میں ہم اہانگی اور توازن پیدا کرنا ہے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے احساسات و جذبات سے واقف کرانا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کی ضرورت کو سمجھ سکیں اور ایک دوسرے کے کام آسکیں صدق فطر کی ادائیگی کا حکم درست و درست و کئی حکمتوں اور مسئلہ طور کا سامن ہے یہ صدق فطر جہاں ہم کو آفت و مسائل سے بچاتا ہے یہ صدق فطر جہاں ہمارے نفس کی پاکیزگی کا ذریعہ بنتا ہے وہی صدق فطر اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ جو کچھ ہم اپنے نفس پر خرچ کرتے ہیں اس کا کوئی بدلہ نہیں ملتا اور اگر ہم دوسرے پر خرچ کرتے ہیں دل کھل کرتے ہیں تو اس کے ذریعہ ہماری زندگی کامیاب ہوگی اسی کی بدلت ہم دونوں جہان میں کامیاب اور سرخ رو ہو چکیں گے ایک دفعہ حضرت عیشہ رضیقہ کیا ایک بکری زبا ہوئی اور اس کا گوش تقسیم کیا گیا حضرت عیشہ سے پوچھا کیا کچھ بچا ہے تو عیشہ نے فرمایا سارا گوش تقسیم ہو گیا ہے حضرت ایک شانہ رہ گیا ہے تو اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا بقی اکو اللہ اللہ کتفا کہ تمام گوش محفوظ ہے اور وہ آخرت میں ہمارے لئے ہوگا اور اگر کچھ بچا ہے تو وہ صرف ایک شانہ ہے جو محفوظ نہیں ہے تو اسے اندازہ ہوا کہ جو کچھ اللہ کے راستے میں خرش کر دیتے ہیں تو وہ ہمارے لئے محفوظ ہوتا ہے آخرت میں اور جو ہم کھا لیتے ہیں وہ گویا کے ختم کر دیتے ہیں دنیا ہی میں اس کا کچھ نہیں ملتا تو میری مہترم میں آس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سکتے فطر نکال کر زیادہ زیادہ غریبوں کی مستحقین کی مدد کریں یتیموں اور بیواؤں کی زیادہ زیادہ امداد کریں کبھی جا کر ہم دونے جہان مکانیاب ہو سکتے ہیں دعا ہے رب العالمین اس ملک میں دو مصیبت آئی ہیں آلہ تعال دے اور ہم سب لوگوں کو صحیح معلومے روزہ رکھنے کی توفیق فرمائیں اور شدخ فطر کا نکالنے کا جذبہ مسکین بیواؤں پریشان حالوں اور ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کی عدد تعالی ہمارے جذبہ پیدا فرمائیں اور تمام ایمن ملو کو ہدایت دیں آمین سمع آمین و خود آن آمین 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 آمین